اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہیں تین بڑی مزیدار سی ریسپیز اور تینوں جو ریسپیز ہیں بڑی تینوں الگ الگ ریسپیز ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں مزیدار سے دم والے آلو بنا رہے ہیں اس کے میں بٹر کباب بھی بن رہے ہیں یہ تینوں جو ریسپیز ہیں جو بڑی جلتی جھٹ پٹ بن جاتی ہیں مزیدار بن جاتی ہیں اور اس کا ایک تو جب سے ہم نے کباب کی بات کی بٹر کباب تو وہ تو میں باس مونسلوہ ہے اور مونسلوہ سے ہم کیا کریں گے بٹر کباب بنائیں گے اور بڑے ڈیفرنٹس طرح کے بنیں گے اس لیے کہ ویسے تو وہ آلریڈی پورے تیار کی ہوں سارے کچھ ریڈی ہے لیکن اس کو بٹر کے ساتھ بنا کر آنیاں اور یہ ساری چیزیں اس کے رکھے پاس ملک سارے کچھ ریل کریں گے اور اس کا ٹیسٹ ہی بڑا مزیدار سا جائے گا تو یہ آج کی ہماری ریسپیز ہیں جو آج تینوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے فرس ریسپی ہے دم آلو بناتے ہیں جو آلو ہمارے اُبلے وے رکھی ہیں اس کے لیے ہمارے اُبلے وے رکھی ہیں اس کے لیے گوشت کو بھی اُبلے رکھ دیا تو یہ جس طرح سے میرے گھر میں کام میں کر رہی ہوتی ہوں تاکہ تائم کو مینج کرتے ہوئے تو اسی طرح سے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی یہاں پر شیئر کر رہی ہوتی ہے اپنی ریسپی تاکہ آپ بھی اسی طرح سے اپنا جو بھی چیزیں آپ کو بنانی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی پرولم نہیں ہوتی ہے آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے تو آسانی سے تینوں ریسپیز بن جاتی ہیں تو فرس ریسپی کی طرف چلتے ہیں دم والے آلو کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو اُبلے وے چھوٹے آلو جو بے بی بی پٹیٹوز ہوتے ہیں ابلی کا رس چاہیے ایک کپ اس کے ساتھ بنا زیرہ دو چاہیے چمچ کٹی لار چاہیے ہری مرچے چاہیے چھے ادد پدینہ چاہیے تقریباً ایک گڑی کے جتنا اوائل چار کھانے کے چمچ اور ایک ادد کوئلہ چاہیے جس کا ہم سموک دیں گے یہ بڑے مزیدار آلو بنتے ہیں اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور اس کا ٹیز بھی بڑا زبردست ہوتا ہے دیکھیں اس میں شملا مچ بھی ڈل رہی ہے املی بھی ڈل رہی ہے دہی بھی ڈل رہی ہے بڑے مسالے کے ساتھ بڑے زبردست سے بنتے ہیں تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آج کا ہم سوال بھی کر لیتے ہیں اس لیے کہ آج بھی آپ لوگ لیے این ایکس کی طرف سے گفٹ ہے اور آج کا سوال بڑا آسانس ہے آج ہم ہلدی کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ ہلدی ایک ایسی ہب ہے ایک ایسا ایک سپائیس ہے جو آپ کو پتا ہے بہت ساری بیماریوں کے کام آتا ہے جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی کہ پرانے زمانے میں جب ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے تو زمانے میں ساری فیسلیٹیز نہیں ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ انہی جو چیزیں ہوتی تھی انہی سے اپنا علاج کر لیتے تھے لیسن ہوا گھنیا ہوا ساتھ میں اجوائن ہوئی آج ہلدی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہلدی کے بارے میں بتا ہے اس لیے کہ اب آپ کو پتا ہے ایک فرین چل پڑا ہے اب زیادہ تر لوگ اسی سائیڈ پہ ہی آ رہے ہیں اب وہ جس طرح سے گھر کے اندر جو بھی ہرب ہوتے ہیں اسی کی طرف آ رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہ ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں نہ ہم بھی اس طرح کے سوال پوچھیں ت تاکہ آپ لوگ کو بھی اس کا فائدہ اور یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے ہم اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بس چلتے ہیں کی چین کی طرف اور آج کی جو مزیدار ریسیپیز وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جب تک آپ کریں میسیجی ٹپلیٹ ون پر اور بڑا زبردست سا میٹ منسر ہے بڑا زبردست سا چھوٹا سا کیوٹ سا جو این ایکسی طرف سے آپ کو ملنا ہے تو بس جلتی سے ٹپلیٹ ون پر میسیجیز کریں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپیز کی طرف اور جیسے میں نے کہا تھا کہ آج ہم بھنا گوش بھی بنا رہے جس کے لیے یہاں پر گوش کو میں نے اُبلنے رکھ دیا تاکہ یہ اچھی طرح سے اُبل جائے گل جائے پروپر طریقے سے دوسری سائیڈ پہ ہم کیا ہے یہاں پر آلو کو بنایں گے آلو کو بنانا بہت آسان طریقی کی ریسیپی ہے اور اس کے اندر ایک سموک بھی ہم دیں گے ٹھیک ہے تو پہلے مجھے چاہیے تھوڑا سا ز ہم زیرے کو بھون لیتے ہیں سابودنے کو بھی ہلکا سا بھون لیتے ہیں بھون کے پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو جو اس کا مسالہ ہے مسالے کو تیار کریں گے چلی جی ہم پر ہم ڈالتے ہیں بسم اللہ اے ریمان ارم دہی کے ساتھ بڑا مزبردست اس کا مسالہ بنتا ہے اور اس کے ادار ایک ادار ہم کوئلے کا سموک بھی دیں گے تو یہاں پر میں زیرے کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں سابودنی کو ہلکا سا بھوننے کے بعد اس کو میں کیا کروں گے موٹا موٹا کوٹ لیتیوں املی کا رس دہی ٹیماتر پیاس کو باری باری چاپ کریں گے شملا میٹس کو چاپ کر لیں گے اور اس کے بعد جب اس کو ہم سب چیزوں کو میکس کریں گے آلو کے ساتھ بڑا زبردست لگے گا ٹھیک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آلو کی چاٹ ہے جس کے اندر ویجیٹیبل کا بھی تھوڑا سا مستعمال کریں تو بس یہ ہلکا سا پہلے ہم اس کو بھونیں گے بھون کے موٹا موٹا تھوڑا سا کوٹ لیتے ہیں تو اس کا ہی ہوگا کہ یہ جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو اس کا بڑا زبردست سا ایک اوروڑا سا آتا ہے آلو بنا رہے ہیں دال بنا رہے ہیں یا پھر کوئی چاٹ بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈالنے کے لیے بڑا اچھا رہتا ہے زیادہ کانٹیٹی میں نہ کریں بس آئیے کریں کہ تقریباً آدھا کپ کے جتنے ساری چیزیں مکس کر رہے ہیں اور اس کو بھون کے رکھ لیں تو یہ ہے کہ دو تین ہفتے کے لیے آپ اس کو بھون کے رکھیں گے تو آپ کے کھانوں میں یہ ڈالنے میں بڑا اچھا سا اس کا ذائقہ آ جاتا ہے تو بس اس کی ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے اور اس کو واپس پیالی میں نکال لیں گے اور چٹخنے کی بھی آواز آ رہی ہے تو جب تک ہم اس کو پیالی میں نکالتے ہیں اور اس کے اندر کڑائی کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر آئیل ٹھیک ہے یہ اپنے بھول لیا یہ خیر بعد میں جائے گا اور اس کے اندر ہم یہاں پر اس کا مسالہ دیں گے اچھا اس کو کیا کیجئے گا پہلے تو آپ نے آئیل کو خوب اچھی طرح سے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد چولہ بند کرنے کے بعد جو بھی ہم مسالے اس میں ڈالیں وہ بعد میں ڈالیں گے اگر تیس چلتے ہوئے چولے کے اندر ہی ہم وہ مسالے ڈالیں گے گرم آئل کے بعد وہ جل جائے گے پھر اس کے بعد بے شک آپ چولے کو آن کر لی جائے گا تو یہاں پر کڑائی کو سب سے پہلے گرم کریں گے اسا سب سے میسیجز بھی کریں ٹیپل ایٹ بان پر میسیجز کریں آج کے سوال کا جواب دیں آسان سا سوال ہے اچھا جی ہم یہاں پر لے لیتے ہیں آئل بسم اللہ ارمانے رہے ہیں تقریبہ نادار پھکے جیتنا ہے ٹھیک ہے اس کو گھر دیں اچھے یہاں پر جس طرح سے میں نے کہا کہ بی بی پٹیٹوز خیر وہ اتنے زیادہ بھی چھوٹے نہیں ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے آلو مجھے بڑی مشکل سے ملے تھے تو چاہے تو اس کو دو اسے بھی کر لیں یا چاہے اتنے ثابت بھی رہنے تھے تو میرے خیال میں اس کے دو اسے کر لیں گے تاکہ مسالہ جو اندر تک اچھی طرح آئے اس میں ہوگا تو آپ کو یہ کھانے میں اچھا بھی لگے ورنہ کیا ہوگا کہ اوپر سے تو مسالہ کوٹ ہو جائے گا لیکن اندر سے پھیک ہوگا تو میں اس کے کیا کروں گے دو دو اسے کر لوں گی ٹھیک ہے یہ بات کا کام ہے تو یہاں پر ہم نے آئل کو رکھا ہے گرم کرنے کے لیے آئل اچھی طرح سے گرم ہوتا ہے مسالہ اس میں جائیں گے اس کا تھوڑا سا مسالہ تیار کریں گے آلو ڈال دیں گے اور بڑا زبردست ہوتا ہے شملہ مرچ باریک پر چاپ کر کے وہ ہم تھوڑا سا آخر میں ڈالیں گے تاکہ وہ جو شملہ مرچ بغیر ہے وہ تھوڑی سی کرنچی بھی رہے اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی آئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم انتظار کریں تھوڑا سا یہ آئل جو ہے ہمارا گرم ہو جائے جب تک آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں ٹرپل ایٹ ون پر میسیجز جوڑا سا اور گرم ہو جب ایک اس کی جو خوشبوس آنے لگتی اس طرح سے آجائے پھرم اس میں چیزیں ڈالیں گے اچھا جی یہ تیل گرم ہوا اس میں جائیں گی کٹی بھی میرچ دیکھیں یہ دو جائے کے جماعر اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں نمک ساتھ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ باد میں میں ڈالوں میں ابھی ڈال دے دیو یہ میرے پاس ہے زیبا تھوڑا سا میں نے اس کو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہاتھ سے آپ نے کرش کر لینا اور یہ گرم گرم ہے بڑا اچھا سا یہ چورا بھی ہو جاتا ہے بہت زیبا اس کو پورڈر فارم میں بھی نہیں کرنا یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں صحیح ہے جو دو چیزیں ہم نے ڈالی خوشبوس کی آنے لگی ابھی ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے ملی کا رس ساتھ میں دہی وغیرہ تو میں سوچریوں کے واپس آتے ہیں واپس آ کر آپ کے سامنے ہی پراپر طریقے سے کس طرح سے ہم نے میکس کر کے کتنا کتنا ڈالا یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو فیلا لیں گے ایک چھوڑا سب ریک لیکن ڈیوریو بیک ٹیپل ایڈ بان پر آپ کریں میسے جیتنے زیادہ اس امس ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے جیتنے کے چانسز بھی ہوں گے ہم نے پوچھا ہے ہلدی کے فائد تو بس کریں آپ اس امس اور جب تک ہم لیں گ جیتو ویلکم بیک بریک سے واپس آ کریں یہاں پر ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا یہ دیکھ لیجیے کا ثابت دھنیا تھا اس کے اندر اور اس کے بعد زیرہ تھا اور ساتھ میں میں نے نمک ڈالا کٹیوی مرچے ڈالی اور اس کو ہلکا سا میں نے یہاں پر فرائی کر لیا ٹھیک ہے یہ مسالہ تیار ہو گیا اس کے اندر پہلے تو میں آلو ڈال دیتی ہوں تھوڑے سے آلو کو اس کے اندر کوٹ کر لوں ٹھیک ہے یہ آلو کو میں نے ہلکا سا ملکہ دو بیٹ میں سے سکر لیے ٹھیک ہے اس کو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس طرح سے فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ ہی آپ نے مکس کر لینا ہے تھوڑے سے فرائی ہو رہے ہیں یہاں پر ایک ادد کوئلہ ہم رکھیں گے وہ تو خیر میں آخری میں سموک دیتی ہوں پہلے وہ نہیں دیتی ہوں بلکل اینڈ کا یہ میرا کام ہے جو اس کی سموک دوں گے بس اس کو ہلکا سا آپ نے اس طرح سے مسالے کے ساتھ بھوننا ہے دہیں ڈالنا ہے ساتھ میں آپ نے امڈی کا رسٹ ڈالنا ہے یہ ڈال کا اس کو تھوڑی دری کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے اس کے ساتھ امڈی کے ساتھ اور ساتھ میں دہیں ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے یہ بھون جائے ٹھیک ہے اور اس کا مسالہ جو ہے گریوی سی تیار ہو جائے تاب میں اس کو اس لیے بھون رہی ہوں آلو کو کہ تاکہ یہ آلو جو ہے تھوڑی سی گول ہے لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر جو مسالہ جو اس کے اندر یہ بھونے جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیس بڑا مزیدار سا جائے گا چاہے تو آپ پورا مسالہ تیار کر کے بھی آپ اس کو ڈال سکتے وہ کوئی مسلا نہیں آپ پورا مسالہ بھونے اینڈ میں آپ آلو ڈال دے یہاں پر میں نے کٹنگ کر لیا ہے میرے پاس ٹیماتر ہے شملا میڑچ ہے اس کے ساتھ ہری پیاز میں لے لوں گے اس کو بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں کیا یہ آپ نے اس کو یہ ٹا لیجے گا اس ساری چیزیں ہم بعد میں اس کو دم میں ڈال دیں گے بارک بارک آپ نے اس کو کٹ لینا ہے ہری مرچ پی میں اس میں کٹ لیتی ہوں ساتھ میں ہری مرچے لیکن دو میں اس میں بھاری کٹ کے ڈال دی ہوں اور چار جو ہے وہ سابت میں ڈالوں گا بھی نہیں بعد میں دو میں اس میں کٹنگ کر کے بھی میں چاپ کر پی ڈال دیں اس کے بعد یہاں پر جائے گا میرے پاس ہے یہ امڈی کا رس یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ آپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بہت ساری لوگ بہت زیادہ کٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اسے ساپ سے اس میں دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جائے گا دہیں آدھا کپ کے کٹرہ اچھا ہی میں سے بھی نواز سے بات کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے آپ ٹھیک ہے جی جی بولے میں ذرا سے اس کا چولہ کم کر دیتے ہیں آپ کے واضح ہے جی اب بولے آپ کی آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں جی بالکل جواب دیجئے گا کیا جواب دیں گے سوال کا آج کا ٹھیک ہے 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 اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر میرے پاس ہے ہری مرچے ساتھ میں یہاں پر میرے پاس ہے شملا مرک ٹیمارٹر اور ہری پیاز یہ تھوڑا سا بے بعد میں اس میں ڈالوں گی ابھی نہیں ڈالوں گا اور اس موک کے لیے یہاں پر میں نے ایک ادتت کوئلا رکھا ہے لیکن کوئلا جو ہے ہم میں بعد میں استعمال کروں گی جب ہماری پوری ڈش ریڈی ہو جائے گی تو آخر میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے ساتھ تھوڑا سا مجھے پودینہ بھی چاہیے پودینہ بھی میں ڈالوں گے یہ دیکھیں چھے آری مرچے تھی جس میں سے دو مینے کٹنگ کر لی اور یہ چار مرچے جو ہے بھی بلکو سابت ہے چلیں جس کا انتظار کرتے یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے پھر سیکنڈ سبھی کی طرف ہی چلتے ہیں جو بڑے مزیدار سے کباب بننے جو ماں پس مونسلو ہے اس کو بٹر کباب ہم بنائیں گے سا ہی دیکھ لیتے یہ دیکھیں تھوڑا اس کی گریوی تیار ہوئی آپ چاہیے تو اس کو ڈش میں بھی نکال کر آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈش میں نکال لے پھر اس میں بھی آپ اس کو آباد میں سموک دے سکتے ہیں تو اس کو یہ گریوی کے ساتھ مسالے کے ساتھ یہاں پر اچھے یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے تھوڑا سا پانی اس کو ہلکا سب نے تھوڑا درائے کرنا ہے تاکہ یہ جو وہ آلو ہے وہ تھوڑے سے خوش خوش سے ہوں تو اس لئے میں اب اس کے اوپر یہ شامل کر دیتی ہوں چلیں مزبا سے بات کرتے ہیں شاکوٹ سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام علیکم میں بالکل ٹھیک مزے میں آپ بتائیں آپ کیسی ہو اچھا ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے گا ورنہ آپ کی آواز نہیں آئے گی اور فون بھی کر جائے گا چلیں بہت شکریہ اور کیا فرمائش کریں گی آج کے سوال کا کیا جواب دیں گی اچھا چلیں بھئی یہ تو سنتے نہیں ہے ٹی وی بند کرتے آکھنے تاکہ آرام سے آپ بات کر سکے بارہ حال یہ دیکھ لیجئے گا اس کو میں نے تقریباً یہ پوری پروپر طریقے سے تیار جو چلیں بھائی اور مسائلہ تیار ہو چکا ہے یہ پر اس کی گریوی اور مسائلہ تیار ہو چکا ہے بس یہ تھوڑا سا درائے ہوگا تو پھر آخر میں یہ چیزیں ڈال کر پھر چولا بند کر دیں گے ہلکا سا اس کو میں نے تھوڑا سا آر بھائی تھی دکھتی ہوں تو تھوڑا سا اس کو پکا گا جب تک میں آپ صرف آپ کو اجزاء پتا دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ہی باکی چیزیں ڈال دیں گے بھٹر کباب کے لیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک پیکٹ پورا سی کباب کا چاہیے جو مونسلوہ کا میرے پاس ریلی میٹ ہے جس میں سب چیزیں ڈالی وی تیار پر طریقے سے ہمیں ایک پیکٹ لے لیں گے مونسلوہ کا سی کباب کا پچاس گرام مکھن اور ہری پیاز لے لیں گے ایک پاو ٹیماتر لے لیں گے ایک پاو ہری مرچے لے لیں گے دو عدد اس کے بعد نمک آدھی چاہے کا چمچ کالی مرچ آدھی چاہے کا چمچ لال مرچ پودر چاہیے آدھی چاہے کا چمچ ٹھیک ہے تو اس کو خیر بنانا بہت آسان طریقے سے صرف ہم نے کباب کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس کے اوپر رکھے اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا بیک کر لیں گے گریل کر لیں گے تاکہ گریل کا اس کے اند بڑا اچھا سا کلار اس کا آ جائے گا تو بس اب اس کے اندر بھی یہ ڈال کر اس کا بھی چولا بند کر دیتے ہیں یہ دیکھ لی جے گا یہ ہو چکا ہے پر طریقے سے یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرمانے رہی میرے تماتر پیاز اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ڈال دیئے ہیں تماتر اور شملا مرچ اس کا کچھا پند رہے گا لیکن یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا پدینا چلا جائے گا باقی چیزیں تو آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہے تو اس کے اندر دالتے تھوڑا سا پدینا پدینا ڈالنے کے بعد ہم آ جائیں گے پھر اپنی سیکنڈ ڈرسیپی کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کو کہیں گے کہ ڈورین بریک ٹیپل ایٹ ون پر کریں ڈیرو ایس ایم از کریں اور ہمیں حلدی کے بارے میں بتائیں حلدی کے فائدے بتائیں کونسی بیماری میں کام آتی اور کونسی بیماری میں نہیں آتی اور کیا کیا چیزوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریں ڈیرو ایس ایم از اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ٹھیک ہے تو ویلکم بیک بریک سے واپس آکے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو دم آلویں پر طریقے سے وہ ریڈی ہو چکے ہیں صرف ہم نے اس میں کوئلے کا ایک سموک دینا ہے ٹھیک ہے تو کوئلہ میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اور جو ہماری سیکنڈ رسپی تھی جو ہم بنا رہتے ہیں بٹر کباب اس کے اجزاء میں نے آپ کو بتا دی اس کے لیے ساری چیزیں میں نے کٹنگ کر کے رکھ لی تو اب ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر کوئلے کو تو یہاں پر ہم اسموک دیں گی لیکن تھوڑا سا یہ کوئلہ جو ہے ریڈ ہو جائے اس لیکی ابھی تک یہ اس کا وہ کلر نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کباب کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جب تا کوئلہ ہمارا دم پر آرہا ہے وہ ریڈ ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے بٹر ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا آئیل ڈالوں گے ایک ٹیبل سپون کے اپنا ٹھیک ہے تاکہ وہ بٹر ہمارا چلینا تو یہ مکھن والے کباب بڑے مزیدار سے لگتے ہیں اس کے اندر ہم نے ہی ڈالے 50 گرامز کے جتنا یہ مکھن ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس مکھن ہے زبردست کسام کا یہ دیکھ لیجے گا یہ ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ ہے چلیں جی کافی ہو جائے گا یہ پچاس گرام سے تھوڑا زیادہ ہے اور اس کے اندر یہاں پر ہے میرے پاس یہ مونسلوہ کے سی کباب ٹھیک ہے مونسلوہ کے سی کباب ہے چکن سی کباب ہے جو پروپر طریقے سے یہاں پر ریڈی ہوئے ہیں تیار کیے ہوئے ہیں اس کو بس ہم نے اس میں سے نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم صرف اس کو فرائی کریں گے اس لیے کہ باقی اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں اس میں پروپر طریقے سے تیار ہوئی ہیں اور مونسلوہ کے سی کباب ہوں یا پھر چیز بال ہوں یا نگٹس ہو یا وار نگٹس ہو یہ ساری چیزیں ان کی پراپر طریقے سے تیار ہے یہ ریڈی ٹوک ریڈی ٹو ایٹ ہے چار سے پانچ مل میں آپ کی جو دیش ہے وہ تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نکال دیں ہوں یہ سی کبابی یہ دیکھیں اور ساتھ میں مزیدار سی چٹنی بھی ہے ٹھیک ہے چٹنی بھی ہے بس کباب ہم کیا کریں گے یہاں پر فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جو میں نے ویجیٹیبل کٹ کر کے رکھی ہے وہ تھوڑی تر پہلے ہی نکال لیج دیکھیں گے تھوڑی سی دیپ روز ہو جائیں گے بس اس کو مکھن کے ساتھ ہم فرائی کریں گے اس طرح سے بہت مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے تو یہ پراپر طریقے سے تیار ہی ہیں اس میں باقی تو میں کچھ کرنے کی ورات نہیں اس لی کے ویسے ہی تیار ہوئے ہیں سب چیزیں اس میں ڈال کے آپ اس کو میکرو وی میں بھی گرم کر سکتے ہیں اور میں کر سکتے ہیں بس بٹر کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کے کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پراپر طریقے سے تیار ہے یہ جائیں گے اس میں ویجیٹیبلز ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہایں ہری پیاز ہے شملہ مرچ ہے ہری پیاز ہے ساتھ میں میرے پاس کماتر ہے اور اس کے ہری مرچ ہے یہ چیزیں اس میں ڈال دے گی ٹھیک ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اب یہاں پر لال میریچ پوٹر تھوڑا سا چات مسالہ نمک کالی میریچ اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے یہ لال میریچ پوٹر اس میں جائے گی اس کے بعد تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ساتھ میں کالی مرچ ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑا سا چاہت مسالہ اس کا کرتے ہیں جولا بن اس کو کریں گے مکس اور مکس کر کے ہم اس کو ڈش میں نکال کر ہلکا سا اون میں ذرا سا اس کو صرف تھوڑی درکری گرل کرنا ہے یہ میرے پاس ہے یہ آس میں ڈال کر اس کو پہلے مکس کر لی جیگا سا چاہت پڑے بالکس آج تاکہ یہ آب کو ڈرائر رائے نہیں لگے گا بڑا مزیدار سا لگے گا یہ دیکھئے تھوڑی سی بیجیٹیبل ہے اس میں اس کو اچھی طرح سے ہمیں اس طرح ستھ انا میکس کر لینا ہے تاکہ بٹر ہے کالی میرے اچھا ہے نمک ہے چاہت مسالہ اس سے بھی یہ کیا ہوگا یہ آپ کو جو سبزیاں ہیں وہ پکی نہیں لیگے یہ ہو گیا اس کو میکس کر لیا میجیٹیبل سال اب اس کو میں ڈال دے تھے ہوں اپنے دیش کے اندر اس پر لائے رمانے باتھوڑی تر کے لئے گریل کروں گی وہ ضروری بھی نہیں ہے اتنا نہیں لیکن گریل سے زرہ سا ایک اچھا سا اس کا وقت ہے کہ وہ ویڈیٹیبل ہرکی سی گریل ہو جائے گی تو یہ جائے گے ابھی ون کے اندر اس ہاری ویڈیٹیبل کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ اور ڈال دوں گے اب یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو ون کے اندر آپ چاہے تو یہ جو اس کے اندر پیکٹ کے اندر چھٹنی اس کی نکلی ہوئی ہے چھٹنی بھی اوپر ڈال سکتے ہیں بڑے مزیدار سی امنی کی چھٹنی ہے آپ چاہے تو اوپر سے ڈال کر آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جوسی سا ہو یا پر ویسے بھی سرف کر سکتے ہیں چلے جی آلیا سے بات کرتے ہیں سال کوٹ سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم آلیا میں بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ٹھیک ہوں جی بلکل جواب دیں کیا جواب دیں گی آج کی سوال کا دیدہ پیسی ہلڈی دہی میں مکس کے بارس لگائیں نا اور ساتھ کی جونسی ہشکی ہوتی ہے نا موہ سے ہی ہوتی ہے اور ہلڈی جونسی ہوتی ہے آئل میں دلا کے لگائیں تو اس سے بھی فائدہ تھا پر زہم ہو جائیں یا کوئی جل جائیں انسان تو ہلڈی دی میں دلا کے نا تھوڑی سی اس کا لے کے لگائیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتی ہے ہلڈی کے بہت فائدہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے نا چلیں جی بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکی سو مچ آپ نے کال کی سارے میں فائد بتایا بلکل ہم نے نوٹ کر لیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو میں نے کوئلا کو گرم کر کے رکھا ہے یہ میں اس میں ڈال دیتیو اس کو سموک آ جائیں اس کو کور کرتے ہیں اس کے اندر اس کی سموک جب تک آ رہی ہے تھوڑا سا یہ آلو کو دم آ رہا ہے دم آ رہا ہے آلو کو اور اس کے بعد یہ کی سکوم نکالیں گے یہاں پر ہم نے کبابز رکھ لیے پس ہلکا سا اس کو گریل کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے سکوم ہی نکال لیں گے یہاں پر ہمارا گوشت ہوگا ہے تو اب ہم اس کے عجزہ بتاتے ہیں ہم نے گوشت کی ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے بکرے کا گوشت ہوگا ہوا آدھا کلو آپ اس وجہ سے میں نے بوائل کیا کہ ٹائم کو بچانے کے لیے اب اسے بھی بنا سکتے ہیں پیاس چاہیے دو در ٹیماتر چاہیے آدھا کلو سابت گول مرچے چھے در پسی لار مچے ایک چاہیے کا چمچ بارکٹیوی اد STEM aí کھانے کے چمچ، سوہ سو سے کھانے کے چمچ سرکا ی اک کھانے کے چمچ، ہری مرچے تقریبا چار در چوکٹا وہا لیسن ایک ٹ lama چکایے کا چمچ، پار بکو سوس دو کھانے کے چمچ اور اس کے ساتھ اسبے بیاbas ہمیں اوائل چاہیے یہ ایکچولی جو ہے کانٹینجنٹل اور دونوں کو مکس کر کے فیوجن بنایے لیکن اتنے مزے کا بنتا ہے اتنے مزے کا بنتا ہے ہمیشہ میں جب اس کو بناتی ہوں تو سب کو بڑا پسند آتا ہے تو یہاں پر گوش رکھا ہے بول کرنے کے لئے میں آپ کو دکھا دیتیوں جو اوبل چکا ہے ٹھیک ہے گوش بڑا اچھا سا گل چکا ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیجے گا بڑا زبردستہ گل گیا ہے ٹھیک ہے مسالہ اس کا تیار کرتے ہیں تھوڑا سس میں دالتیوں پانی چلے جی اس کا مسالہ ہم تیار کریں گے پیاس کو براون کرتے ہیں پیاس براون کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے اس کے اندر باقی سارے مسالے جاتا ہے وہ مسالے جات بتاؤں گی کہ کیا چیزیں اس میں ڈالنے کیا کیا چیزیں ڈالنے کیا کیا چیزیں ڈالنے کیا چیزیں اس کے بعد باقی ساری چیزیں اس میں ڈالتی ہوں تو یہاں پر گوش ہمارا بڑا اچھا سا گل گیا اس کو میں برتر میں نکال لیتی ہوں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنے اچھے سامنے گلا لیا یہ تقریباً آدھا کیلو کی جتنا گوش تھا اور جب ویسے گھر میں بنایا تو آپ کیا کیجے گا اس کو ویسے ہی بنا لی جائے گا یہ دیکھیں زبردست قسم کا گوش ہوا ہے ہمارا گل چوکا اچھے یہاں پر میں رکھتی ہوں اس کو پیاس کو براون کرتی ہوں ویسے باقی جو ریسپی ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آگے میں کیا کرنا ہے اچھے کریباً دو عدد پیاز لے لیچے گا اس کو ہم کرتے ہیں براون پھر مسالہ سارا میں آپ کو بتاتی اور یہ دیکھیں بڑا اچھا گل گیا گوش مرنا یہ تھوڑا سیدھے یہ دیکھیں گل چوکا ہے یہ دیکھیں گل چوکا ہے یہ دیکھیں گل چوکا زبردستا اور کوشی کرا کریں جب بھونا مسالہ وغیرہ بنایا تو ران کا گوش لیا کریں وہ زیادہ چرت ہے اس میں تھوڑی سی وہ بوٹی وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی منجزہ سے بات کرتے ہیں لاہور سے ہمارے ساتھ ہے چلیں گے خیر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی اچھا ایسا کرتے ہیں جب تک پیاس کٹنگ کر کے سرف پیاس کو میں براؤن کرتی ہوں اور بریک پر جاتے اور آپ کو کہوں گے کہ ٹرپل ایٹ ون پر کریں ڈیرو ایسا مس کریں اگر آپ چاہ رہے ہیں کیا ون کر سکے مسالہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اینکسی طرف سے گفت تو ٹرپل ایٹ ون پر میسے کریں ہلدی کے فائد بتا ہے اور ون کریں گفت اور اسی ساتھ لیں گے میں ایک چھوڑا سپ رہے گے جی تو ویلکم ایک بریک سے واپس آگے ہیں اور دو ریسپیز ہماری کمٹیٹ ہو چکی ہے مزیدار سے دم آلو بھی تیار ہو چکی ہے اور بٹر کباب بھی تیار ہو چکی ہے جو ہم نے مونسلوہ کے لیے تھے بٹر کے ساتھ اس کو فرائی کیا ویجی ٹیبل ڈالی ہلکا سا اس کو ایک سے دو منٹ کلی فرائی کیا اس کے وقت میں نے ڈیش میں ڈال کے اس کو اون میں رکھ دیا جب گرل آنیا تو اس سے ہی ہوگا کہ کباب کا اسے لگے گا جیسے آپ نے بار بی کیو کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ مزیدار سے بٹر کے باب جو ہے ریڈی ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بنا رہے ہیں بنا گوش جس کیلئے میں نے پیاز کو رکھ دیا تھا براون ہو جی جیسے میں نے پیال ہی کہا تھا کہ پیاز میں رکھ دوں گی تاکہ پیاز ہمارا یہاں پر براون ہوتا رہے گا اس کو میں نے ابھی براون کرنا ہے پھوڑا سا اس کا کلر آجائے اس لئے کہ گوش جو ہے ہمارے پاس پراپر طریقے سے گلا ہوا ہے گوش کو ہم نے پراپر طریقے سے گلا لیا پورا تو اس وجہ سے مجھے زیادہ اس میں ٹائم لے گا صرف مسالے کے اندر تھوڑا پکانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر وہ اس سے کیا ہوگا کہ گوش جو ہے مارا پھیکا نہیں لے گا اور ویسے خیر میں نے اس میں صرف ڈالاتا تھوڑا سا کچری پاورڈ ڈال دیا تھا تاکہ وہ اس سے گل جائے اچھا جی یہاں پر پیاز براون ہو رہا ہے پیاز کے ساتھ ہم کیا کریں گے آدھا کلو ٹیماتر یہاں پر یہ چوب کیا ہوا ادرک اور لیسن ہی ہم چوبی ڈالیں گے ٹھیک ہے تقریبا آپ نے اس کو چار کھانے کی چمچ ادرک لے لی جیگا تھوڑی ادرک میں اور بھی اس میں ڈالوں گی یہ ہم اس میں ڈال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا گوش میرے پاس ہے ٹھیک ہے اب اس میں زیادہ ٹائم ہی لگے اس لئے گولز دلاو ہے صرف ہمیں اس کو جس طرح سے ایک طرح سے بھوننا ہے یہاں پر آپ نے اس کو پیاز ہے ادرک ہے لیسن ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے تھماتر اب اس کے اندر ڈالیں گے باکی کے مسالہ جات یہاں پر ہمارے پاس جو چیزیں یہاں پر رکھیں گے ہیں یہ میرے پاس ہے نمک نمک ہم ڈال دیں گے نمک کے ساتھ لال میرچ پوڑر آپ ڈال دی جیگا ایک چایا کا چمچ اس لئے کہ ہمیں یہاں پر گول والی مرچیں بھی ڈالیں گے یہ میرے پاس ثابت گول مرچیں یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ میں اس میں جائے گی ہلدی ٹھیک ہے ایک چایا کا چمچ یہ میرے پاس ہے بے لیوز ہیں تیز پتہ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے سویہ ساوس ہے سویہ ساوس ہے سرکا ہے اور بار بی کیو ساوس یہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا میں اس کو بھون لیتی ہوں پھر یہ چیزیں ڈالیں سویہ سوز بار بی کیو ساوس اور سرکا یہ میں ڈالیں گے اور بلکل اینڈ میں ہم نے اس میں ڈال لی ہے ہری مرچے تھوڑا سا میں اس کو اس طرح سے بھونتی ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑی دھکتے ہم سادیا سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم چلے گے سادیا جی چلے خیر کوئی بات نہیں کال ڈراؤپ ہوگی ہے دوبارہ کوشش کریں کہ تاکہ آپ کی بات ہو جائے تو اس وقت تک ہم کیا کریں گے یہاں پر تیاری کر لیں گے اپنے باقی چیزوں کی تو میں نے آپ کے سامنے جو جو چیزیں اس میں شامل کی ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ادھرک چاپ کیا لیسن چاپ کیا سات میں ٹیمارٹر ڈال دی ہے سات میں میں نے لال میٹ ڈال دی اور اس کے بعد ہلدی بھی ڈال دی ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈال دی اب سائز ہو جیسا ہے باربی کی سوس ہے اس کے ساتھ سرکا ہے یہ میں تھوڑا سا ذرا سا مسالہ تھی یہ ڈال دیں گے اور آخر میں ہم نے ہری مرچے ڈالنی ہے تھوڑی سی ادھرک بھی چاپ کر کے ڈال دیئے گا تو یہ بھونا ہوا مزیدار سا گوش جو ہے تیار ہو جائے گا آپ کے سامنے پانی میں اس میں بلکل بھی نہیں ڈالا یہ دیکھتی جیگا مشین میں نہیں ڈالا لیکن مجھے ڈالا بھی نہیں تھا مجھے اس کو اس ویسے ہی بنانا تھا سیئے اب اس کو چھوڑا ہلکا کریں گے تھوڑا سا چل جی یہ اب اس میں جائے گا ہمارے پاس سرکا سرکا ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے سرکا اس کے بعد یہاں پر ہے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور یہاں پر ہے باربی کی سوس ہم ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ ایک اور یہ دو کھانے کے چمچ چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا باقی ساری چیزیں اس کو مکس کرتے ہیں تھوڑی درکلی دم پر رکھتے ہیں بھر باد میں ہری میچے اچھا جی سایما سے بات کر لیتے ہیں چکوال سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہو آپ ٹھیک ہو سایما ٹھیکوں آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک مزے میں خیریت کے ساتھ جی سایما کیا کہیں گی میں آپ کے پرام میں پاس کم کال کی ہے ساری کیا کہ آپ نے مجھے ذرا سے مجھے کال ملی آپ کی چلیں کال ملی اور جلدی سے آپ آج کے سوال جواب دے دیں اور جو بھی آپ نے فرمائش کر لی فرمائش کر لیں ٹھیک ہے فرمائش کروں گے کہ آلو چکن چاٹ کی آلو چکن چاٹ بنا لے ٹھیک ہے چاٹ کیا ہمارے پاس ایک پہلے بھی فرمائش آ چکی ہے ہمیں دو ہو گئی ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ چلیں بہت شکریہ اور آج کے سوال کا جواب دیں گی سوال میں نے سنا نہیں تا ہلدی کے بارے میں بتائیں ہلدی کے بارے میں بتائیں ہلدی کے بارے میں ہلدی کے بارے میں چلیں پھر اگر مل کی کال تب میں آپ کو بتا دیں گے چلیں پھر آپ بتا دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بس الکا سا دم پہ رکھا باقی ہری ملچے ڈالنی سارا دنیاں ڈال دیں گے ایسا کرتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے ایک بھنا گوشت اجزا بکرے کا گوشت ابلہ آدھا کلو پیاس دو اداد ٹیماتھر آدھا کلو سابت گول لال مرچ چھے اداد بسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیز پتہ ایک اداد باریک کا ٹی ادرک چار کھانی کی چمچے سویا سوس ایک کھانی کا چمچہ سرکہ ایک کھانی کا چمچہ ہری مرچ چار اداد کٹا لحسن ایک چاہ کا چمچہ ٹیل گرم کر کے پیاس براؤن کر لیں اب اس میں بکرے کا ابلہ گوشت ٹیماتھر ثابت گول لال مرچ بسی لال مرچ حلدی نمک تیز پتہ باریک ادرک اور کٹا لحسن ڈال کر اچھی طرح بھون لیں جب بھون جائے تو سویا سوس سرکہ باربیکیو سوس اور ہری مرچ ڈال کر پانچ منٹ تک دم پر رکھ کر چولہ بند کر دیں دم آلو اجزا ابلے آلو ایک کلو املی کرس ایک کھا کٹی لال مرچ دو چاکے چمچے نمک ایک چاکے چمچہ کٹا ثابت دھنیا کھانے کا چمچہ چاٹ مسالہ دو چاکے چمچے دہی ایک پاو ٹیماتر دو عدد شملہ مرچ دو عدد ہری مرچ چھے عدد پودینہ آدھی گٹھی تیل چار کھانے کے چمچے کوئلہ ایک ٹکڑا ترکیب پہلے تیل کو خوب گرم کر لیں پھر چولہ بند کر اس میں املی کا رس بھنا زیرہ کٹی لال مرچ نمک کٹا ثابت دھنیا چاٹ پسالہ اور دہی ڈال دیں اب اس میں ابلے آلو شامل کر کے مکس کریں پھر انہیں ڈش میں نکالیں اور اوپا ٹیماتر پودینہ شملہ مرچ اور ہری مرچ ڈال کر کوئلے کا دم دیں دم آلو تیار ہیں بٹر کباب اجزہ سیخ کباب ایک پیکٹ مکھن پچاس گرام ہری پیاز ایک پاؤ ٹیماتر ایک پاؤ ہری مرچیں دو عدد نمک آتھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آتھا چاہ کا چمچہ لال مرچ پاؤڈر آتھا چاہ کا چمچہ ترکیب ایک پین میں مکھن گرم کر کے کباب فرائی کر لیں اب اس میں سلائس میں کٹی پیاز تمام اجزہ شامل کریں آخر میں سے پانچ منٹ اون میں گریل کر لیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر مزیدار سی رسپیز تیار ہو چکی ہیں دم والے آلو بھی تیار ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھنے ہیں بھنا گوش بھی تیار ہے اور بٹر جو ہم نے بنایا تھے بٹر سے آپ کے سامنے جو ہمارے پاس کباب تھے اس کو تیار کیا لیکن وہ مونسلوہ کے ریڈی میٹ کباب تھے جس کو بٹر کے ساتھ ہم نے فرائی کیا تو یہ بڑے مزیدہ سی رسپیز تیار ہو چکی ہیں آچھا جی ہم جلدی سے میسیج شامل کرتے اس لئے کہ ہم نے آپ سے بیادہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمیں فیس بوک پہ جو لائیو آ رہے تھے تو انہوں کے نام ضرور شامل کریں گے تو یہ سب سے پہلے کرن آفتاب ہیں تینکیو سو مچ کرن آفتاب نے انہوں نے کہا شو کو پسند کرنے کا انہوں نے کہا آئی لوف یو تینکیو آئی لوف یو جو اور اس کے ساتھ آفتاب خان صاحب ہیں انہوں نے شکریہ کا ہے ریدہ باجی اور اس کے ساتھ شگفتہ ہے شگفتہ انہوں نے کہا بہت مزید کی ریسپی بن رہی ہے اس کے ساتھ کرن نے کہا کہ میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتی ہوں بہت شکریہ اور سنا ناصر نے بھی کہا شو کی تعریف کی ہے اس کے ساتھ ہمیں شگفتہ خان ہے جنہوں نے کہا آپ کیسی ہیں شگفتہ کے بہت سارے میسیجز آئے تھے والیکم السلام بینہ خان ہے انہوں نے اسلام علیکم کہا ہے والیکم السلام کرن کا میسیج ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا شگفتہ نے کہا کہ میں نے آپ کی جو ریسپی سے کباب بنائے تھے تینکیو سو مجھ شکفتہ آپ نے ریسپی سے کباب بنائے اور اچھے بنائے اور اس کے ساتھ افتاب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا شو اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ بھی ریسپیز بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ شمائلہ ہے دورانی ہے انہوں نے بھی سلام کیا والیکم السلام اور اس کے بعد کرن کے تو بہت سارے میسیجز ہنہ کے بھی ہیں اس کے ساتھ زائدہ ہے اور ساتھ میں نفیس ہیں بہت ساری لوگوں کے ڈبل ڈبل میسیجز آرہے ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا جن لوگوں نے اتنے سارے میسیجز کی آپ لوگوں نے فرمائی تو خیرہ کوئی ایسی نہیں کیا لیکن شو کو پسند کرنے کے لیے تعریف کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور آج کی ریسپیز ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آسان بھی ہیں مزیدار بھی ریسپیز ہیں اور اس کے ساتھ آج کی وینر کون ہے سنا ہے سائما ہے کوٹ عددو سے چلیں جی سائما جی آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے ون کیا اینکس کا یہ گفت اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گا اور آج کی ریسپی ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا آپ کو کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی اور جن لوگوں نے فیس بک پہ ہمیں میسیجز کی ہیں جو لوگ میرا فیس بک پہ بھی دیکھ رہے تھے جب لائیو جاری تھی شو سے آنے سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت شکریہ اور اسی طرح سے انشاءاللہ ڈیلی ہم ایک روٹین بنائیں گے تاکہ لائیو جائیں آپ لوگوں سے اس طرح سے بھی ماری بات ہو سکے اور جب آپ لوگ میسیجز کریں گے تو شو کے اینڈ میں بلکل آپ لوگ کے میسیجز پڑھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ جلے کہ ہاں ہم آپ لوگ کے بہت سجد دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس اب انشاءاللہ ڈاللہ کل ملاقات ہوگی اپنی نئی ریسپیز کے ساتھ اور ویسے بھی اگر آپ لوگوں نے کوئی فرمایش کرنی ہے تو اگر آپ لوگ کی یہاں کالز نہیں مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ فیس بک پہ جب ہم لائیو جا رہے ہوتے تو تب بھی آپ کو ہی نہ کوئی جو بھی آپ کی فرمایش ہے وہ کر سکتے ہیں اور کل کیا ہے کل میرے خال میں وینیس جی ہے چلیں جی چلیں جی چلیں جی ریسپیز بڑی مزیدار ہے کل کا کیا بن رہا ہے چلیں جی چلیں جی چلیں جی ریسپیز بڑی مزیدار ہے ویسے تو ہماری ڈیلی میری کوششی ہوتی ایک عدد کوئی سبزی ہو دال ہو ساتھ میں کوئی چکن بیف مٹن ہو تاکہ آپ لوگوں کا پراپر طریقی سے جو پورا مینیو ہے پراپر طریقی سے ہو جائے اور گھر میں بھی آپ کوششی کرا کریں اور میری خود کی گھر میں بھی ایک دال بنا لیتی ایک کچھ نہ کچھ سبزی بنا دیں کون کیا ہے کل بڑے مزیدار سی ریسپی ہے کل بیسنی مرچ ہے زبردست قسم کی بیسنی مرچ بنیں گی ملائی پنیر بن رہا ہے اور مسالے دال ٹنڈے کل کی جو ریسپیز ہیں وہ ساری ہم رجی ٹیبل کی ریسپی بنا رہے اور کل ان لوگ لی بڑی اچھی بات ہوگی جو ویڈیٹیرین ہے جو لوگ ہمیشہ مجھے فرمایشے کردیں کہ ریدا سبزیوں کا بھی کچھ اس طرح سے بتا ہے تو کل مسالے دار پانیر بن رہا بڑے مزیدار بیسنی مرچ بن رہا ہے فیلنگ کرنے کے باس کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں کیا ہے تیسری ٹنڈے مسالے دار ٹنڈے تو کل کا شو بھی بلکل مس نہ کیجئے گا آج کیلئے آپ لوگ سے جاہیں گے اپنا بہت خیال لگی گا دعا میں مجھے اور میرے ٹیم کو یاد رکھی گا اللہ حافظ جی موسیقی